جی اسلام علیکم how to clear the lens lens کی صفائی کس طرح کرنی ہے آپ نے بینوکولرز میں دوربینوں میں اکثر مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھئی دوربین ہے ہمارے پاس لیکن اس میں بلرش آ گیا ہے ذرا اس میں ڈسٹ آ گئی ہے تو how to clear the lens lens کی کس طرح صفائی کریں گے تو میرے پاس یہ بشنل ہے بشنل ہے جی 70 by 70 یا اگر آپ کے پاس 90 by 80 بھی ہو یا کومیٹ کی کوئی بینوکولر ہو کوئی ایسی بینوکولر جس میں یہ جو آپ کا object lens ہے یہ اچھا خاصا لمبا ہونا تو آپ سمجھنے کہ وہ lens کھل سکتے ہیں صفائی کے لیے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو درہا دیکھتے ہیں کہ how to clear the lens یہ object lens ہے جیسے کہ پتہ ہے اور یہ eye cups ہیں سب جانتے ہیں eye cups ہیں یہ object lens ہے اب میں نے اس کی صفائی کرنی ہے تو بعض دفعہ بینوکولرز میں یہ دیکھیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے آپ نے اس کو چوڑی کو گھمانا ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے گھمائیں تو اس کے یہ lens جو ہے یہ کھولے گا ٹھیک ہے جی یہ کھول گیا تو اسی طرح بعض دفعہ یہ دوسری دوسرا جو lens ہے یہ بھی کھول سکتا ہے آپ اس کو آرام سے چوڑی کو گھمائیں تو یہ دیکھیں یہ دوسرا lens بھی کھول گیا ٹھیک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں سے میں lens کی صفائی کر لوں ٹھیک ہے یہ eye cups نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دوسرا eye cups ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں سے lens کی صفائی ہو جائے ممکن ہے تو کر لیں اور یہ تو آرام سے آپ کر سکتے ہیں lens کی صفائی یہاں سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میں اس جگہ کو بھی کھولتا ہوں تو آپ یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پیچز نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس سکرو ہے پیچکاس ہے تو آپ نے ان کی مدد سے ان کو سکرو کو کھول دینا ہے یہ دیکھیں جی پیچز کھول دیئے تو آرام سے آپ یہاں سے اٹھا لیں یہ اگر کھول گیا اگر یہ اس صورت میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس آئی کپس کو بھی بہت اچھی طریقے سے صاف کروں تو نہیں تو آپ کوئی کھولنے کی اتنی اشیاء ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں میں نے اس کا لینس کو یہاں سے کھول دیا لیکن آرام سے اس پر یہاں ریپن سے لگا ہے یہ لینس جو آپ فوکسنگ کرتے ہیں تو اس کا کنیکشن یہاں ہے کنیکشن یہاں تو اس کو ذرا آرام سے آپ نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ صفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ اٹھانا ہے یہاں سے آپ اس کی صفائی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی اعتیاد سے کیونکہ یہ اس کے اندر آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کا کنیکشن ہے اس لینس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ مکمل بانکر کھول چکی ہے یہ یہاں کے لینس ہے یہ ریکھیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر سے اگر آپ صفائی کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی صفائی کر سکتے ہیں یہ آئی کپس ہیں لیکن بہت ہی اعتیاد سے کام کرنا ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے پیچز ہیں پیچ یہ الگ ہوئے میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا کرنے کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ پیچ کے ذریعے بن کر لیں ٹھیک ہے جس طرح یہ پیچ ہے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ پیچ اس کے سامنے رکھیں پہلے آپ نے اس کو یہاں سے بن کرنا ہے پھر یہ پیچ ہے اس کو یہاں سے کنیکشن کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہ لینس یہ جو لینس ہیں یہ دو ایک یہاں فٹ کرنا ہے اور ایک اس کو یہاں فٹ کرنا ہے تو اس کے بعد جب آپ پورے چھتے تسلی ہو جائے اس سفائی کی تو آپ اس کو دوبارہ قابل استعمال کر سکتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب آپ استعمال کرتے کرتے بہت اچھا خاصا وقت گزر جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لینس کی سفائی ہو تو آپ اس صورت بھی یہ کریں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کھونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ تھی آپ کا لینس کی سفائی کے لیے طریقہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف سبسکرائب کی